اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما عطاولہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم عطاولہ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی زیرے عطاب ہے پارٹی چیئرمند پر بھی ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے اور پارٹی چیئرمند کے بعد پارٹی صدر سب سے بڑا ہوتا ہے چودری پرویز الائی کو گرفتار کر لیا گیا کتا بڑا بلو ہے پی ٹی آئے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج پرویز الائی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور کیسز کیا ہے یہ خود سے جھوٹے موٹے کیسز بنا لیتے ہیں اور ہمارے رہنمال کی گرفتاریاں ہوتی ہیں پہر اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں لیکن عطاولہ خان صاحب ایک بہت بڑی چارج شیٹ تو خود پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے آپ نے کہا کہ یہ انتقاب پاکستان سے لے رہا ہے اصل میں چارج شیٹ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئے نے پاکستان سے انتقاب لیا ہے جب اسکری تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا ہے اور جس طرح کی مقدمات آپ میں بن رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں چل رہا ہے تو یہ تو انتقاب پاکستان سے ہو رہا تھا یہی تو چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف دیکن میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں مزمہ کے لئے کی ہے اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ انکوائری کیا جائے ایک کمیشن بنایا جائے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اور ہم نے اتجاج کرنا تھا یا خدا نہ خاص تھا ہم اپنے داروں یا ریاست کے خلاف ہم نے کوئی کارروائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح یہ ملک کسی بھی پاکستانی کا ہے اسی طرح پاکستان طریقہ انصاف والوں کا بھی ہے جس طرح ہم ڈیفنڈ کریں گے لیکن اٹلیسٹ آپ کو تو مضمت کرنی چاہیے آپ کی تو پارٹی کے فرس ٹیئر نے بھی آ کے مضمت کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں کیا دھرہ یہ تو کارکنال اور رہنماوں نے ایسا کیا ہے دیکھیں کتن ایسی بات نہیں ہے کہیں نہیں کہا کسی فورم پہ نہیں کہا کہ نو مئی کو جو ہوا وہ ٹھیک دائم پی ڈی ایم کی وزراتل سے بیانات دے رہے ہیں جب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ماحول شاید ٹھیک ہونے لگا ہے تو وہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف خدا نہ خواستہ اپنی ریاست یا اپنی ریاستی اداروں کے خلاف ہیں ہم کلیرلی کہہ چکے ہیں کہ یہ ملک ہمارے لیکن عسکری تنصیبات کے اوپر حملہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ جی ایچ کی اوپر دھاوہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ایکٹ سے نہیں نہیں کوئی جسٹیفائیڈ ایکٹ نہیں ہے سریلنگا کی مثال دیئے ایراد کی مثال دیئے وہاں جو ہے وہ ملک قائم نہیں رہتے فوج میری ہے ملک میرا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن اتجاج کرنا تھا آئین اور قانون کے مطابق ایک ہمارا جو حق ہے پاکستانی شہری کے انہی حصیت سے ہم نے وہ اتجاج کرنا تھا اس کو کچھ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے میس گائٹ کیا لوگوں کو اور اشتیال دلایا لوگوں کو اس میں پی ڈی ایم کی حکومت تو پھر کنڈیم کریں نا کہ جو کچھ ہوا نو مئی کو وہ غلط ہوا اگر وہ انہوں نے مضمت کی ہے تو پھر میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک آدمہ ورک اب یہ بتائیے کہ آج پارٹی صدر کو گرفتار کیا گیا ہے پارٹی چیئرمن کے بعد پارٹی صدر بہت بڑا عودہ ہے گرفتار ہوا ہے پی ٹی آئے کے لیے کتنی بڑے کتا بڑا دھچکا ہے یہ دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ بار بار ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ایک وقت میں کیسے توڑا گیا پھر نون لیگ کے ساتھ خود جو ہوا ان کو تو سبق حاصل کرنا چاہیئے تھا ان کو تو تاریخ سے حاصل کرنا چاہیئے تھا کہ اگر یہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کل کوئی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ نہیں انہوں نے سیکھا نہیں انہوں نے صرف یہ شروع کیا ہے کہ یہ ہمارے لوگ گرفتار کروا رہے ہیں اگر وہ ایک پریس کانفرنس کریں تو وہ کیا صاف ہو جاتے ہیں وہ دل جاتے ہیں یہ بات آپ کے درست ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں تاریخ سے تاریخ سے آپ نے بھی نہیں سیکھا انہوں نے بھی نہیں سیکھا نہ کسی نے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے کل پاکستان تحریکہ انصاف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح کہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن آپ کے دور میں ہو رہی ہے کل آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ کہے گا کہ اب پارٹی صدر کے گرفتار ہونے کے بعد what are you looking at کیونکہ پارٹی چیئمن پر بھی ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے ان پر بھی وہ قدمات بڑے سخت ہیں کون کمان کرے گا پی ٹی آئی کو دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ پوری قوم جانتی ہے لیکن میں صرف ایک بات پہ جس پہ ہمیں یہ تسلیح ہے کہ اگر اس ملک میں رول آف لاہ ہے اس ملک میں قائن و قانون ہے لوگ گرفتار ہوں گے پرویز الائی صاحب بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے صدر ہیں ان کے گرفتار ہونے سے ظاہر ہے پاکستان تریقی انصاف پہ اور پریشر پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب بھی الیکشن میں جائیں گے یہ میں دوبارہ کر رہا ہوں نہیں لیکن سوال کر رہا ہے کہ پارٹی کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی عطا اللہ خان صاحب پارٹی کو کون کمان کر رہا ہوگا پارٹی کو کمان کر رہا ہے خدا نہ خواستہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس وقت جو سٹیٹیجی ہوگی پلان بی موجود ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے اور اس پر عمل کیا جائے گا پلان بی وہی ہے جس کا ذکر فرواد چودری کر رہا ہے فرواد چودری صاحب میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر تردید کرتے ہیں ایسے رابطوں کی جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ حصہ ہیں ان سب نے تردید کی ہے پرویس فٹک صاحب نے حسد قیسر صاحب نے شاہ محمود صاحب نے سب نے تردید کی ہے کہ ہمارے اس قسم کے رابطے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا فرواد چودری صاحب کس کے امام پر یہ کر رہا ہے وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ تے اب نہیں ہے آپ کی انفرمیشن کیا ہے کہ فرواد چودری کس کے کہنے پر شاہ محمود قریشی سے ملاقات کر کے آئے اور پھر فرواد چودری اکیلے نہیں تھے بلکہ محمود مولوی بھی تھے ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے ان کے ساتھ عمران اسماعیل تھے گاونرس سندھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا دہرینا تعلق ہے تو یہ دو اہم شخصیات بھی وہاں پر موجود تھی صرف فرواد چودری نہیں تھے میں ایک چیز بڑے آپ کو کلیر بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ کے ساتھ ضرور تھے ایک وقت سے تھے ہم ان کی قدر کرتے ہیں آج وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان کی دلازاری کروں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور آج ہیں ان کی کوئی ذاتی حصیت کوئی سیاسی سٹرگل کچھ بھی نہیں ہے یہ جو نام آپ لے رہے ہیں محمود مولوی صاحب جو ہے ان کی ذاتی کیا حصیت ہے وہ کی پی ٹی آئی میں آئے دوہ دار اٹارہ میں ہار گئے پی ٹی آئی نے مشہیر بنایا سی سی کا ممبر بنایا اس کے بعد یہ جا کے یہ بیانات الٹے سیدھے بیانات شروع ہو گئے تو ایک موقع پر محمود مولوی صاحب نے کہا کہ میں سٹیٹ سے نہیں لڑ سکتا تو میں نے اس کو کہا کہ ہم کونسا خدا نہ خاصلہ سٹیٹ سے لڑ رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں مفادات کی سیاست کرتے رہے ہیں پاکستان میں کوئی پہلی دفع نہیں یہ کینگز پارٹیاں بنتی رہتی ہیں اور وہ شاید اس پہ کوشش کر رہے ہوں گے نہیں لیکن وہ لوگ جو گول پوسٹ شفٹ کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں ری لوکیشن ہو رہی ہے جاگیر ترین بھی خاص سے ایکٹیو ہے ادھر سے چودوی سرور خاص سے ایکٹیو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ توڑ پھوڑ تو ہو رہی ہے اور الٹیمیٹلی نقصان پہنچے گا پی ٹی آئی کو میں نہیں سمجھتا ہے اس طرح اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے پارٹی چیرمنٹ الیکشن سے پہلے یا پریکٹیکلی الیکشن میں نہیں ہوتے ہیں پھر لا عمل کیا ہوگا پھر سٹرٹیجی کیا ہوگی کیا پی ٹی آئی بائیکارٹ کرے گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ کسی کو سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے انہوں نے اسی الیکشن میں جانا نہیں تھا اسی کا یہ انتظار کر رہے ہیں آج جو صورتحال ہے اس میں ہمیں وقتی ضرور مسائل کا سامنا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے نکل جائیں گے لیکن اب زیادہ وقت تو نہیں ہے الیکشن موڈ میں تو تقریباً تمام پارٹیز داخل ہو چکی ہیں اور خود پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کیمپین کر رہی ہے لیکن ایک طرف پی ٹی آئی ہے آپ کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے دوسری جماعتیں ایسی ہیں جو الیکشن کیمپیننی کے اندر داخل ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسیئر نہیں لیا کہ اگر پارٹی چیرمنن نہیں ہوں گے تو پھر سیکنڈ کون ہوگا دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بڑی کلیر لی بتا دوں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ جو پارٹیاں ہیں ان کو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ پی ڈی آئی کا ووڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جس دن خدا نہ خواست ہے یہ سمجھیں کہ اسی دن یہ الیکشن میں جائیں گے یہ ابھی بھی الیکشن میں جانے کے موڈ میں نہیں ہے عضی اللہ خان صاحب کیونکہ آج چودری پرویزلائی گرفتار ہوئے ہیں چودری پرویزلائی سے متعلق بھی متضادہ رہا ہے آٹھ دن سے تو ان کا جو گھر کے اطراف کا علاقہ پورڈن آف کیا ہوا تھا لیکن اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ کئی نہ کئی ان کی ملاقات یا رابطہ بھی جانگیر ترین سے ہوا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کا ساتھ دیا ہے اور جو پنجاب اس افلی کا ڈیسیجن تھا بہت بڑا ڈیسیجن تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑے رہیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے اور مشکلات آتی رہتی ہیں اس کے گرفتار ہونا جو ہے یہ تو پی ڈی ایم کے حکومت کو اس پہ میرے خال سے شرم آنی چاہیے ڈوب مننا چاہیے کہ آپ انتقامی کا روایوں کا سلسلہ کب تک بند کریں گے کب تک آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے اور یہ دکھاتے رہیں گے کہ جی پیٹ پاکستان طریقہ انصاف کا آج فلانا ممبر گیا آج فلانا ممبر گیا یہ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے آپ نے پرویز الائی صاحب کو گرفتار کیا بہت سارے اور لوگوں گرفتار کیا لوگ پارٹی چھوڑ گئے اب خدا کا واسطہ ہے الیکشن میں آجائے اہین تو آپ نے توڑ دیا نوے دن میں پنجاب کا الیکشن تو اتاولہ خان صاحب آج پی ٹی آئی نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ جو انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں پکڑ دھکڑ ہوتی ہیں سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے آج آپ نے سیکھ لیا ہے ریالائز کر لیا ہے میں تو پہلے دن سے میں تو پہلے دن سے میرا یہ ایمان ہے کہ سیاسی انتقامی کاروائی تو ہونی نہیں چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انتقامی کاروائی کی ہے اداروں کے ادارے آزاد تھے انہوں نے خود فیصلے کرنے تھے یہ کیسز زیادہ تر جو بنے ہوئے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہوئے ہیں ہمارے دور میں یہ نہیں بنے ہوئے ہیں